السلام علیکم میں ہوں مقدس چودری ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی گیٹ ضروری ہو جاتی ہے اگر ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پہنچنے سے بھی سکون مل جاتا ہے اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون میں اثر نہیں کر سکتی اگر کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو بورا کرنے کی بھی کوشش نہ کرو کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں زندگی تیرا فلسفہ سمجھنا آیا ایک طرف کہتی ہے سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا انسان کی سب سے بھری گلتی یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے آگر ہوتا ہے کسی کے زندگی سے یا اس سے سکون چھننے کے کفارے نماز روزہ حج سے ادا نہیں ہوتے آج کل لوگ آدھے رشتے اس لیے نبارے ہیں کہ کام پڑھ سکتا ہے انسان بھولتا تو کچھ بھی نہیں لیکن وہ کئی بار یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں محبت میں سو جائز ہے جو تمہیں تھوڑی محبتیں اسے دگنی دیں اگر سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سمان کم رکھی اور اگر زندگی کا تو ارمان کم